کہ ریشین پریزیڈنٹ نیوکلر ویپنز یورپ اور جرمنی کے خلاف اسمال کرنے والے ہیں جب سے ریشیہ نے یوکرین کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے تب سے دنیا کو ورلڈ وار تھری کا خطرہ ہے اور اب ایک ایسی چیز بھی ہوئی ہے جس سے وہ خطرہ شاید حقیقت میں تبدیل ہو جائے جرمنی نے یوکرین کو ہتیار فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو ہتیار دے دیئے ہیں اس چیز پہ ریشیہ نے جرمنی سے کہا ہے کہ آپ نے ریڈ لائن کروز کی ہے اور اس ریڈ لائن کو کروز کرنے کے بعد اب ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے ریشیہ نے یہ کہا کہ اگر آج ہم جرمنی کو نہیں رکیں گے تو کل کو پورا یورپ یوکرین کو ہتیار دینے کو تیار ہو جائے گا اب اس وقت ریشیہ کے پاس دو اپشنز ہیں پہلے ہی یوکرین اور ریشیہ کی جنگ کی وجہ سے یورپ میں گیس کی کمی ہے تو ریشیہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر حملہ کرے تو دو سے تین مہینے کے اندر اندر یورپ کی تباہی شروع ہو جائے گی اور دوسری چیز یہ کہ ریشیہ شاید سائبر حملہ شروع کر دے لیکن اس سب سے پہلے ریشیہ چائنہ سے مشورہ کرے گا لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے پیوٹن چپ نہیں رہنے والے وہ کسی نہ کسی طرح یورپ پہ اٹیک ضرور کریں گے